اسلام علیکم فرنڈز ویلکم پی کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی خوبصورت نقری میں آپ سب کو ایک مرتبہ پھر خوش شام دید میں ہوں مغیرہ کاشیف اور آج آپ کے لئے لے کر آئی ہوں سمرہ چوتری کے نوول محبت ابھی باقی ہے کہ اپیسوڈ 15 اپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر لیں چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کر دیجئے تو چلیں شروع کرتے ہیں اس وقت گھر پہ کوئی نہیں تھا حسن صاحب اپنے آفس میں تھے جبکہ آلیا بیگم کو کچھ گروسری کی خریدانی کرنی تھی سو ملازمہ کو لیا مارکٹ چلی گئی تھی اس وقت شہزین بلکل اکیلی تھی جب سے وہ آئی تھی زیادہ تر کمرے میں بن رہتی تھی وہ اپنے ماں باپ کا کم سے کم سامنا کرنا شاہتی تھی کہ جو چھوٹ وہ انہیں دے چکی تھی اب بار بار ان کے سامنے جا کر انہیں مزید تقلیب نہیں دینا چاہتی تھی اسی لئے اس نے خود کوئی کمرے تک محدود کر لیا تھا ملازمہ کھانوں سے کمرے میں بھی پہنچا دی تھی لیکن آج اس کا دل اچانک سے گھبرانے لگا تھا گھر پہ بھی کوئی نہیں تھا اور باہر کا موسم بھی اچھا ہو رہا تھا سو وہ باہر لون میں ہی آگئی تھی سبز گھاس پر ننگے پاؤں چلتے ہوئے اسے بہت سکون سا ملا تھا اس وقت اپنی ہی سوچوں میں گھم تھی جب مین گیٹ پر بیل سنائے دی تھی ملازم دروازہ کھولتے ہی گاڑی کو اندر آنے کا راستہ دیتا ہوا ایک جانب ہوا تھا گاری پوچ میں آ کر رکی تھی اور شہسین کے مہم و گمان بھی نہیں تھا کہ وہ لوگ اتنا آچانک بھی آ سکتے ہیں کمال صاحب اور جمال صاحب کو دیکھتے ہی اس کا دل چاہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں دھنس چائے وہ ان کا سامنا ہرگز نہیں کر سکتی تھی ماباب تو خیر کسی بھی حالت مولاد کو کبول کر ہی لیتے ہیں لیکن ان سے وہ کسی کس مو سے بات کرے گی کیا کہے گی ان سے کیسے معافی مانگے گی اور وہ کیوں کر اسے معاف کریں گے اسی کشمکش میں کھڑی وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں بری طرح مسل رہی تھی گاری سے نکلتے ہی ان لوگوں کی نظر لان میں کھڑی شہزین پر پڑی تھی اور ایک لمحے کے لیے وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف مڑے تھے جیسے یقین نہ آ رہا ہو جو وہ دیکھ رہے تھے کیا واقعی وہ سچ تھا کمال صاحب تو چونکہ نرم طبیعت کے حامل تھے سو انہوں نے اپنے جذبات کو کنٹرول کیا تھا لیکن جمال صاحب کے چہرے کے ذاویے بگڑنے لگے تھے چہرے کی رگیں تنسی گئیں تھیں مٹھیانا زور سے بھیجے وہ یک دم کمال صاحب کی طرف مڑے تھے بھائی صاحب یہ یہاں وہ انتہائی غصے کے عالم میں ان کے طرح متوجہ ہوئے تھے کمال صاحب نے ہاتھ اٹھا کر انہیں مسجد کچھ بھی کہنے سے بولنے سے روکا تھا اور اس طرف بڑھے تھے انہیں اپنی طرف آتا دیکھ وہ بری طرح لگسنے لگی تھی ہونٹ بے اختیار کپ کپانے لگی تھی وہ کچھ بھی بولنے کی حمد نہ کر پا رہی تھی آنسوں جیسے وہ مٹنے کو بیتاب ہوئے تھے کیا تھی وہ ان لوگوں کے لیے اور اب کیا حیثیت تھی اس کی کیا ایسا دن بھی دیکھنا تھا اسے جب اپنوں کے سامنے یوں اپنا وجود بے مول اور بے وقت سا ہو کے رہ گیا تھا کمال صاحب قریب پہنچے تھے اور اس پر ایک گہری نظر ڈالی تھی بڑے سے طبتے میں اپنے وجود کو چھپائے وہ پہلی جیسے شہزین بلکل بھی نہیں لگ رہی تھی کملایا ہوا چہرہ حالات کا پتہ دے رہا تھا اور وجود کی لردش اسے اس کے ہارنے کی ساف گواہی دے رہی تھی انہوں نے ایک لمحے کو خود کو کمپوس کیا تھا اور پھر اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے آلیہ اور حسن کہاں ہیں انہوں نے دبی دبی آواز میں انتہائی کرخت انداز میں پوچھا تھا لہجے میں نفرت نمائیاتی وہ مامو جان شہزین نے کچھ بولنے کی کوشش کی تھی لیکن لفظ ساتھ نہیں دے رہے تھے اس کے مامو کہنے پر ان کے چہرے کے تاثرات کچھ اور بھی سخت ہوئے تھے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ہمارے تمام رشتے تم سے اسی دن ختم ہو گئے تھے جس دن تم نے اس گھر کی دہلیس پار کی تھی اس لئے مجھے کسی بھی رشتے سے پکارنے کی ضرورت نہیں جتنا پوچھا ہے اتنا بتاؤ وہ انتہائی غصے میں تھے شہزین کے رہے سے یعصان بھی خطا ہونے لگے تھے وہ لوگ گھر پہ نہیں ہیں باہر ہیں اس نے بمشکل لفظ ادا کیے تھے مامو جان پلیز مجھے معاف کر دیں میں جانتی ہوں میں معاف کر کے لائق نہیں لیکن میں اپنے کیے کہ بہت بڑی سزا کار چکی ہیں وہ اب رونے لگی تھی لفظ جیسے گھٹ گھٹ کے ادا ہو رہے تھے خدا کیلئے مجھے معاف کرتے میں بہت شرمندہ ہوں میں نے جو کیا بے وکوفی میں کیا میں نادان تھی اور اس نادانے کی بہت بڑی سزا ملی مجھے پلیز معاف کر دیں وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی کمال صاحب ہون بھینچے اب اپنا غصہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے تھے جبکہ جمال صاحب جن کی تقلید میں وہاں پہنچے تھے وہ ہرگز خود کو بولنے سے روک نہ پائے تھے بی بی یہ مگر مچ کے آنسو بہانے کی ضرورت نہیں ہے تم نے جو کیا وہ نادانی میں کیا وہ یہ اجان مجھ کے ہماری عزت تو داگدار کر دینا کسی کو مو دکھانے کے لائک نہ چھوڑا ہمیں پورا خاندان تھو تھو کر رہا تھا ہم پر اور تم کہہ رہے ہی وہ معاف کرتے بی بی جس عذیت سے ہم گزرے ہیں اس کے لئے اگر تم سو سال بھی معافیاں مانگتی رہو تب بھی وہ کم نہ ہوگی اور تمہیں اجازت کس نے دیا واپس اس گھر میں آنے کی کہاں ہے حسن کیا بھول گیا ہے وہ اپنی رسوائی بھول گیا ہے لوگوں کی باتیں کہاں مر گئی اس کی غیرت کہاں مر گئی ہے جمال صاحب غصے میں لفظوں کے تیر برسائے جا رہے تھے اور شہزین کی حالت انتہائی غیر ہوتی جا رہی تھی وہ تیر جیسے اسے چھلنی کی جا رہے تھے آنسوں کا ایک توفان تھا جو امٹنے لگا تھا وجود کاپنے لگا تھا این اس لمحے ٹانگوں نے جسم کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا تھا وہ گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھتی چلی گئی تھی ہاتھ جوڑے ان کے سامنے رو رو کر اتجا کرنے لگی تھی لیکن وہ نخوبت سے سر جھٹکتے ہوئے دوسری جانے مڑے تھے این اسی لمحے سادیہ بیگم گیٹ سے اندر داخل ہوئی تھی سامنے کا مظر دے کر قدم وہی جم گئے تھے ہاتھ سے سب کچھ گرتا چلا گیا تھا وہ با مشکل خود کو گھسیرتے ہوئے وہاں تک پہنچی تھی بھائی صاحب آپ وہ اتنا ہی کہہ پائی تھی جبکہ کمال صاحب اور جمال صاحب ایک جھٹکے سن کی طرف مڑے تھے ہاں آئے تو تم سے اور حسن سے ملنے تھے لیکن یہاں تو کچھ اور ہی دیکھنے کو مل رہا ہے کمال صاحب نے روتی بلکتی ہوئے شہزین کی جانے بشارہ کرتے ہوئے تنزیہ انداز میں کہا تھا وہ بھائی صاحب میں آپ کو سب بتاتی ہوں آپ لوگ پلیز بیٹھ تو جائیں انہوں نے کمزور سے لہجے میں کہا تھا بس کچھ مت کہیں آپا کہنے سننے کا وقت نکل چکا ہے ہمیں ہرگز امید نہیں تھی کہ حسن اور آپ اس قدر کٹھور ہو چکے ہیں کہ پورے زمانے کے سامنے ہوئے اپنی رسوائی کو بھلا بیٹھے اور اس اس ضلط کو پھر سے گھر میں چھپائے بیٹھیں کیا ہوگی آپ لوگوں کو ہاں کہاں مر گئی غیرت آپ لوگوں کی یہ جمال صاحب تھے جن کا غصہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا اور سادیا سر جھکا ہے ان کی باتیں سنتی جا رہی تھی وہ بولتی بھی تو کیا کیا سفائی دیتی کہ اولاد کی محبت ان کے زخموں پر حاوی ہو گئی تھی اپنی ہتھیلیوں کو مسلتی وہ جیسے لفظ جمع کر جمع کر رہی تھی اور جب بولنے لگیں تو آواز بھر راسی گئی تھی بھائی صاحب ہم بہر شرمندہ ہیں لیکن شہزین کو اس کے کیے کی کافی سزا مل چکی ہے اس سے طلاق ہو گئی جس شخص کے لئے اس نے اپنا سب کچھ قربان کیا وہ اسے ٹھوکروں کی نوک پر رکھتے ہوئے چھوڑ کر چلا گیا اکیلی رہ گئی تھی یہ کوئی نہیں تھا کہاں جاتی کہاں کہاں مزید ٹھوکریں کھاتی اولاد سے غلطیاں ہوتی ہیں لیکن ماباب انہیں اٹھا کے پھینک تو نہیں سکتے نا آخر خون تو ہمارا ہے درد ہمارا ہے ہم بھی ہار گئے اپنی اولاد کی محبت میں یہ بدنصیب تو اپنے حصے کی خوشیاں خود ہی کھا گئی سزا بھی بھوکت رہی لیکن اب مزید ٹھوکروں کے لئے نہیں چھوڑ سکتے تھے اسے بس اسی وجہ سے ماف کر دیا وہ جھکے سر اور بھرائی ہوئی آواز میں آہستہ آہستہ بولنے جا رہی تھی تب جبکہ شہزین اسی حالت میں بیٹھی مسلسل ہلکی آواز میں روی جا رہی تھی واہ بہن واہ غلطی آپ اسے صرف غلطی کہہ رہی ہیں کیا واقعی یہ صرف ایک چھوٹی چھوٹی غلطی تھی جس نے دو خاندان تباہ کر دی عزت نعلام کر دی ساری دنیا کی جگہ سائی خمنے سہی اور آپ پھر سے اپنا مزاق بنوالے واہ جمال بس کرو اپنا غصہ قابو میں رکھو جمال صاحب جو کافی دیر سے ان کی باتیں سن کر خاموش تھے اب کی بار روبدار آواز میں بولے تھے جمال صاحب کو گون آگو چپ ہونا پڑا تھا لیکن چہرے کے تاثرات نہیں بدلے تھے وہ غصے سے اپنے ہاتھ پیٹ پر باندے خود کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے لگے تھے سادیہ تم نے کہا ہم نے سن لیا لیکن ہم مزید اس پر کوئی بحث نہیں کرنا چاہتے تم اور حضن ہمارے لئے آج بھی اتنے ہی اہم ہو جتنا پہلے تھے لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑا ہے کہ تمہاری بیٹی سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں میرے خیال سے اب ہمیں چلنا چاہیے اللہ حافظ کہتے ہیں وہ لوگ گاڑی کی طرف بڑھے تھے سادیہ نے کچھ بولنا چاہا تھا لیکن وہ لوگ جا چکے تھے انہوں نے ایک کرب بھری نظر شہزین پر ڈالی تھی جو اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے بلک بلک کر رو رہی تھی وہ آہستگی سے اس کے ساتھ آ کر بیٹھی تھی اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا آنکھوں سے آنسو راواتے چھپ ہو جاؤ شہزین اب رونے کا کیا فائدہ جو کانٹے تم نے اپنی زندگی میں بوئے ہیں ان کا درد تو تمہیں اب تا عمر برداشت کرنا پڑے گا یہ دنیا صرف مردوں کے گناہ بھلاتی ہے عورت کو تا عمر ساگ میں جلنا پڑتا ہے چھپ ہو جاؤ میری بچی اور اللہ سے دعا کرو کہ تمہارے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائے وہ بھی یہ آواز روتے ہوئے اسے تسلی دے رہی تھی لیکن شہزین کا درد کم ہونے کی بجائے مزید بڑھ گیا تھا انہوں نے وہ مشکل اسے کھڑا کیا تھا اور اسے لئے اندر کی جانب بڑھیں دیں ابیہا اور انوشہ کے فائنل اگزامز ہو رہے تو ان کا زیادہ وقت پڑھائی میں گزر رہا تھا اس وقت بھی اس نے اکتا کر اپنی ایک بک ایک سائٹ پر رکھی تھی اور موبائل اٹھا کر فیس بک آن کی تھی ہمیشہ کی طرح میسیج بار کھولا اور پھر نیوز فیڈ چیک کرتے کرتے جب بور ہونے لگی تو عادتاً وجی کی پروفائل چیک کرنے بیٹھ گئی یہ تقریباً اس کا روز کا معمول تھا منگلی سے پہلے بھی وہ وقتاً پا وقتاً ایسا کرتی رہتی تھی لیکن اب تو عادت سی ہو گئی تھی اس کی پروفائل کھول کر پہلے ٹائم لینڈ چیک کرتی پھر اس کی پوسٹ پر کی اگر کمنٹ اور لائکس چیک کرنے لگتی اور پھر اگر کسی لڑکی نے کمنٹ کیا ہوتا تو ان محترمہ کی پروفائل کا بھی وزٹ ہوتا تھا وجی کی کافی ساری کلاس فیلوز نے اس کے ساتھ ایٹ تھی اور اکثر اس کی پوسٹ پر کمنٹ کرتی رہتی تھی اور اب یہاں یہ دیکھ کر سوائے جلنے کھڑنے کے کچھ نہ کر سکتی کہ وجی سے کہتی بھی تو کیا اس نے تو الٹا کلاس لینی شروع کر دینی تھی اس وقت بھی اس کا پروفائل کا وزٹ کرتے ہوئے وہ پورے ان ہماک سے ساری لائکس اور کمنٹ پڑھنے مصروف تھی جب وجی باہر سے سیٹی بجاتا ہوا اندر داخل ہوا تھا اب یہاں پر نظر پڑتے ہی چہرے پر شرارت بھری مسکان ہو بھی تھی جیب میں ہاتھ ڈالے وہ آہستگی سے چلتا ہوا آیا تھا اور اس کے سامنے والے صوفے پر دراز ہوا تھا اور اب اپنا سیل فون نکالتے ہوئے اس سے مخاطب ہوا تھا بیسے میں اکثر سوچتا ہوں میری ہونے والی نصف بہتر کو مجھ سے کتنا پیار ہے دن میں تقریباً کوئی ایک ہزار بار تو میری پروفائل چیک کرتی ہی ہے ہے نا وجی نے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے سوچنے کی بھرپور اداکاری کرتے ہوئے کہا تھا اس کی آواز سنتے ہی ابیہا گڑھ بڑھا کر سیدھی ہوئی تھی نہیں تو میں نے کب چیک کی تمہاری پروفائل اتنی فارق نہیں ہوں میں وہ سر جھٹکتے ہوئے صاف مکری تھی اوہ ہاں میں تو بھولی گیا ابیہا صاحبہ بھلا ایسے فضول کام کیوں کرنے لگی وہ تو بیچاری اتنی سکھ گھر اتنی لائک بچی ہے گھر کے سارے کام کرتی ہے سب کا خیال رکھتی ہے پھر اپنی پڑھائی کرتی ہے اتنی اچھے مارکس لیتی ہے اور پھر اگر ٹائم مل جائے تو نہیں میرا مطلب ہے کبھی کبھی ٹائم مل جائے وہ تو بس میری فرنڈز کے میسج آئے ہوتے ہیں اس لئے فیس بک اوپن کر لیتی ہوں اور مجھے کوئی شوق نہیں آپ کی ٹائم لائن پر نظر رکھنے کا وہ بھی اپنے نام کی ایک تھی ہار مانا تو سیکھا ہی نہیں تھا اچھا اچھا چلو تم کہتی ہو تو مان لیتا ہوں لیکن کیا کروں ان فیس بک والوں کا بار بار مجھے جھوٹے نوٹیفیکشن بھیج دیتے ہیں کہ محترمہ ابیہا صاحبہ آپ کی پروفائل پر تشریف لائی ہیں تو ذرا محتاط رہیں وہ بیچارگی سے کہتا ہو اپنا سیل فون سامنے کرنے لگا تھا اب یہی دیکھ لو ابھی کچھ تیرے پہلے یہ نوٹیفیکشن ملا اب تم ہی بتاؤ کیا کروں میں اس فیس بک انتظامیہ کا یار وہ بھی معصومت کے ریکارڈز توڑ رہا تھا اور دوسری طرف وہ اپنا جھوٹ پکڑے جانے پر کھل کے شرمندہ ہوئی تھی حد ہے ستیاناس ہی ہو اس فیس بک کا مجال ہے تھوڑی عزت ہی رکھ لے وہ مو بنا کر بڑھ بڑھائی تھی بیٹا وجی سے کچھ چھپانا بہت مشکل ہے آئیٹی کا سٹوڈنٹ ہو موطرما ہر وقت اہی ایپس اور سوفٹیورز کے ساتھ کھیلتے ہیں ہم جب پتہ کچھ نہ ہو تو نالائک تو اپنی غلطی مان لیا کرو وہ دپٹتا ہوا بولا تھا ہاں ہاں تو چیک کر لیا تو کونسا گناہ کیا میرا فرض بنتا ہے آپ پر نظر رکھنا اتنی ساری چھوڑے لیں ایٹ کر رکھی ہیں شرم تو نہیں آتی نا وہ دو بدو جواب دیتی بولی تھی اے ہے ست کے جاؤں ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری واہ اپنا کارنامہ مان گیا لیکن ہار نہیں مانی پھر بھی اور جہاں تک لڑکیوں کا تعلق ہے تو کلاس فیلوز ہیں میری اب یہ تو کہہ سکتا نا برائے مربانی میری پوسٹ پر کمنٹ کرنے سے گریز کریں میری ہونے والی بیگم صاحبہ کے مزاج پر یہ بات سخت گران گزرتی ہے ہم وہ مو بنا کر بولا تھا ہاں میں تو لگتی ہی بری ہوں وہ ہی چوڑے لیں اچھی ہیں بس انہی کے ساتھ خوش رہے ہیں آپ مجھ سے اندہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہم وہ بھننا کر بولی تھی یار تم لڑکیوں کا مسئلہ کیا ہے آخر اتنی فضول باتیں پتہ نہیں آتی کہاں سے تم لوگوں کے دماغ میں حد ہے اگر وہ اچھی لگتی تو آج تم میری منگیتر کے حدے پر فائس نہ ہوتی انہی میں سے کوئی ہوتی لیکن نہیں تمہارا دماغ تو ساتھ میں آسمان پر رہتا ہے مجال ہے کوئی اچھی بات دماغ میں بڑھ جائے وہ غصہ ہوا تھا اس کی بات پر ابھی ہاں شرمندہ سی ہوئی تھی میں ابھی پتہ نہیں کیا بول جاتی ٹھیک ہے تو کہہ رہا ہے اچھا سوری میں تو بس ایسے ہی کہہ رہی تھی وہ شرمندہ شرمندہ سی بولی تھی اب سوری سے میرا دماغ تھنڈا نہیں ہوگا جاؤ ذرا اپنے خوبصورت ہاتھوں سے ایک اب چاہ تو بنا کر آؤ تھوڑی زہمت دے دیا کرو ان بچانوں کو بھی وہ پھر سے اپنے موٹ پر واپس آیا تھا اچھا لاتی ہوں وہ مو بناتی ہوئی کسن کی طرف بڑھی تھی کمال صاحب اور جمال صاحب واپس آ چکے تھے اور سخت خراف موٹ میں تھے کمال صاحب تو خیر آتی ہی اپنے کمرے میں چلے گئے تھے لیکن جمال صاحب نے اپنے موٹ خرابی کا سبب سب کے سامنے بیان کر ہی دیا تھا اور اس وقت خوب غصے میں تھے شہزین کی واپسی کی خبر سن کر شاہ ویلا میں ایک بار پھر موت کا سکوت چھایا تھا بی جان دل پر ہاتھ رکھ کر رہ گئی تھی جبکہ صالحہ بیگم اور نفیصہ بیگم خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئی تھی شہزین نے جو کچھ کیا تھا بہت برا کیا تھا لیکن اب اس کا یوں طلاق ہو جانا اور پھر واپس آ جانا انہیں دکھ میں مبتلا کر رہا تھا کچھ بھی تھا آخر کو وہ بھی بیٹیاں رکھتی تھی اور بیٹی کے دکھ کو اچھے سے سمجھتی تھی اوپر سے طلاق کا دھبا اس کی تو زندگی برباد ہی ہو گئی باقی سب کی کیار آئے تھی یہ تو خیر وہ اچھے سے سمجھ رہی تھی لیکن بی جان سمیت ان دونوں کا دل یہ بات سن کے بری طرح پسیج گیا تھا اور ستم یہ کہ وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی سادیا پر کیا گزری تھی اور کیا گزر رہی تھی یہ بات انہیں بے حد پریشان کر رہی تھی لیکن مردوں کا غصہ اس قدر تھا کہ وہ مزید کچھ بھی پوچھنے کی حمد نہ کر سکیں اور خاموش یہ اختیار کر لی اس وقت تقریباً سب ہی وہاں موجود تھے اور سب نے اس بات پر اپنے اپنے طور پر ری اپٹ کیا تھا لیکن آلیان کے چہرے پر کوئی خاص تاثر نہ آیا تھا جیسے اسے اس بات سے کوئی خاص فرق نہ پڑا ہو شہزین کا ہونا یا نہ ہونا اس کے لئے کوئی معنی نہیں رکھتا تھا اس نے جو کیا تھا اس کا یہی انجام ہونا تھا وہ اچھے سے جانتا تھا لیکن خاموش تھا اور یہ بات بھی اس نے بلکل نورول انداز میں لی تھی جیسے وہاں اس کی سابقہ منگیتر کی بجائے کسی اور انجان شخص کی بات ہو رہی ہو یہ کوئی اہم بات ہرگز نہیں ہے اس کا ہر انداز یہی کہہ رہا تھا اس وقت محال میں کافی تناو سا آگیا تھا اس نے گھر کے بڑوں کے علاوہ باقی سب نے وہاں سے اٹھ جانا ہی بہتر سمجھاتا آہستہ آہستہ سب ہی کسی نے کسی بہانے سے اپنے کمرے کی راہ لے رہے تھے کچھ تین اسی تناووں میں گزرے تھے پھر جیسے سب روٹین میں واپس آنے لگے تھے کچھ بھی تھا اب انہیں ساری عمر اس بات کو لے کر تو نہیں بیٹھنا تھا سوالہ بیگم نے ڈرتے ڈرتے کمال صاحب سے ارشیہ کی فیملی کو ڈنر پر بلانے کی بات کی تھی اور ساتھ ہی بی جان کا حوالہ بھی دیا تھا کہ مبادہ ہوئے ایسے حالات میں غصہ ہی نہ ہو جائیں لیکن دوقوں کے برعکس انہوں نے اچھے موڈ میں حامی بھری تھی اور انہیں اجازت دی تھی کہ گھر کی عورتیں اپنی مرضی سے کسی بھی دن انہیں برا سکتی ہیں سوالہ بیگم نے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوئے بی جان تک پیغام پہنچایا تھا اور پھر اگلے ہفتے کا پروگرام ڈن کر کے آلیا بیگم کو بھی فون کر دیا تھا انہیں بھی کوئی اعتراض نہ تھا اور وہ لوگ بخوشی آنے کے لئے تیار ہوئے تھے ارشیہ نے اپنی منگنی کی خبر انعابیہ کو سنائی تھی اور طبقوں کے این مطابق وہ خوشی سے چیخ پڑی تھی چونکہ شادی کے بعد وہ کافی مصروف ہو چکی تھی اور زیادہ تر وہ لوگ ملک سے باہر ہی رہتے تھے اور پھر اب ایک عدد بچی کے ساتھ انعابیہ کو اب کم ہی ٹائم ملتا تھا کہ وہ ارشیہ سے زیادہ بات چیت کر سکے لیکن کبھی کبار وہ وقت نکال کے کال کر لیا کرتی تھی ابھی کچھ دیر پہلے ہی وہ لوگ لندن سے واپس آئے تھے اور ارشیہ نے اسے خوب گلا کیا تھا کہ اب وہ بلکل بھول چکی ہے کہ اس کی ایک عدد دوست بھی تھی جو اسے جان سے زیادہ عزیز تھی اس کی بات سنکہ انعابیہ نے اگرچہ بے شمار صفائیاں دی تھی لیکن پھر بھی اس نے منانے گھر پہ ہی آنا پڑا تھا ابھی اپنی چھوٹی سی گوڑیا جیسی بچی سمیت وہ اس کے سامنے بیٹھی اس سے یہ خبر سن رہی تھی اور مارے خوشی کہ اس کی چیخ ہی نکلی تھی ہائے ارشیہ تم سچ کہہ رہی ہوئے کہ اللہ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا اور سٹوپڈ تم نے کبھی مجھے بھنک بھی نہیں پڑھنے تھی کہ کیا کچھ چل رہا ہے یعنی اندر ہی اندر موصوف منگیتر صاحب عشق فرما رہے تھے اور ہمیں کانو کان خبر بھی رہونے تھی توبہ اس نے چھوٹتے ہی گلا کر ڈالا تھا سٹوپڈ مجھے کون سا پتا تھا کیسا کچھ چل رہا ہے ان کے دماغ میں بائی گوڈ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آلیان جیسا پراؤڈی اور ریزورٹ سا بندہ کبھی میرے بارے میں ایسا خیال کرے گا مجھے تو خود یقین نہیں آیا تھا جب وہ لوگ رشتہ لائے اور پھر ابیہ کی زمانی سب پتا چلا کہ آلیان کے پسند سے رشتہ ہوا ہے اور تمہیں تو تب بتاتی نا جب محترمہ سے کوئی رابطہ ہوتا کبھی ٹک کے پاکستان میں رہو تو کچھ بتا سکوں ارشیا نے بھی الٹا گلا کیا تھا اچھا اچھا میری ماں اب گلے شک پہ رہنے تو یہ بتاؤ آلیان کیسا ہے کیا کرتا ہے کیسا دکھتا ہے اف مجھ سے تو سبر ہی نہیں ہو رہا وہ بے سبری ہوئی تھی بہت اچھے بہت ہینڈسوم اور تھوڑے سے مغرور بھی ارشیا نے شرالت سے کہا تھا ہائے جب بندہ ہینڈسوم ہو تو غرور تو بنتا ہے نا اب کوئی پچھر دکھاؤ گی یار ایسے ہی سنسپیس میں مار ڈالو گی مجھے انابیہ نے ادھر ادھر اس کے سیل فون کے نظریں دوڑاتے ہوئے کہا تھا ارے ارے اب میرے پاس کہاں سے آئی پچھر میں تھوڑی نوں سے تصویریں مانگتی رہتی ہوں ارشیا نے معصومیت کے ریکارڈ تو رہے تھے ہائے ست کے جاؤں معصومیت پہ یعنی آپ اتنی شرافت کے منگیتر صاحبی ایک تصویر تک نہیں ہے کیسے مان لوں میں انابیہ نے مو بنایا تھا اچھا اچھا زیادہ مرو مت انایہ کی شادی کی کچھ تصویر ہے میرے پاس ان میں ہوگی شاید پکچر گیلری اوپن کرنے لگی تھی اور شادی فارہ فولڈر اوپن کرتے ہوئے انابیہ کی تصویر دکھانے لگی تھی اللہ اللہ ارشی کتنی نائس فیملی ہے دیکھنے میں سب خوشمزاد اور اچھے لوگ لگ رہے ہیں کتنی لکی اور سٹوپڈ انابیہ تصویر دیکھتے ہوئے تفسرے کرتی جا رہی تھی اور پھر بارات کی تصویر میں ہی شہرام کے ساتھ آن بان سے بیٹھا وہ مغرور سا شہزادہ بھی نظر آ گیا تھا لو دیکھ لو یہ ہے موصول ارشیہ نے سیل فون اس کی طرح بڑھاتے ہوئے کہا تھا اس نے جلدی سے سیل فون تھاما تھا اور آلیان کو دیکھتے ہی بے اختیار واو کے انداز میں ہونٹ سکیڑے تھے ہائے ارشیہ تو بہت سے زیادہ ہینسم ہے اور جتنا یہ ہینسم ہے اس پہ گرور تو جیسے سچتا ہی ہے اس پر یار تیکھے نقوش کھڑی مغرور سی ناک گندمی رنگت سلیکے سے موڑے گئے بال اور اس پہ باوقع ڈریسنگ ہائے ظالم اس پہ تو کتنی لڑکیاں مرمٹی ہوں گی اور یہ موصوب ہماری ارشیہ پہ مرمٹے ہائے میں ست کے جاؤں انابیہ نے کھل کے دفسرہ کرتے ہوئے ارشیہ کو پیار بھری نظروں سے دیکھا تھا ارشیہ کی چہرے پہ گلال سا بکھ رہا تھا دیکھا نا تم نے میں نے کہا کرتی تھی کہ ایک دن کوئی شہزادہ آئے گا اور ہماری شہزادی کو لے اڑے گا آ گیا نا آخر انابیہ شرارت سے بولی تھی ارشیہ کے چہرے پہ ڈھیروں رنگ تھے شرماتے ہوئے اس نے تکیہ اس کو دے مارا تھا تم بھی نہ جیا وہ خوبصورت جذبوں کے زیر اثر بولی تھی انابیہ بھی شرارت سے اس کو مزید تنگ کرنے لگی تھی لمحے انہیں دیکھ کر مسکرائے تھے اور اس کی شہزادی کی قسمت پر رشک کرنے لگے تھے شاہ بلان میں اس وقت دنہ کی تیاریں اروج پر تھی تمام تر انتظامات چونکہ عورتوں کے ہی سر تھے اس وقت بڑی تندہی سے بھاگم بھاگ تمام کاموں کو دیکھ رہی تھی اور اپنی زیر نگرائی تمام کام کروا رہی تھی بی جان کا حکم تھا کہ ڈیرے کی تیارے میں کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے سو سوالحہ بیگم اور نفیسہ بیگم کے ساتھ انایہ اور رائمہ بھابی بھی اپنے اپنے حصے کے کام انجام دے رہی تھی جبکہ ابیہ اور انوشہ کو چھوٹے موٹے کام دے دیے گئے تھے اور اس وقت وہ دونوں پورے انہماک سے سلات کی گانشنگ کرنے کے بعد اب فروڈ ڈیزرٹ بنانے کے تیاری کر رہی تھی ساری تیاری تقریباً مکمل تھی آلیہ بیگم اور عبیت صاحب بھی زابیان اور سیم کے ساتھ اس وقت پہنچ چکے تھے جبکہ عمر کو ارشے کے پاس ہی چھوڑا گیا تھا کہ وہ گھر پہ اکیلی تھی ڈینر انتہائی خوشگوار محول میں کیا گیا تھا اور اس بات کی حد تل مقدور کوشش کی تھی کہ پچھلے دنوں گھر میں جو کشیرگی کی فضا قائم ہوتی اس کا اثر اس ڈینر پہ نہ ہو اور ایسا ہی ہوا تھا آلیہ بیگم اور عبیت صاحب نے تاریخ میں کوئی کنجوسی نہیں کی تھی اور کھل کے سراحہ تھا کھانے سے فارغ ہونے کے بعد گھر کے بڑوں کے علاوہ تمام لوگ اٹھ چکے تھے کہ اب کافی سنجید گفتگو ہونے جا رہی تھی زاویان وجی کے ساتھ باہر جا چکا تھا جبکہ سیم بالاج کے ساتھ کوئی گیم کھیلنے لگا تھا آلیہان اپنے کمنے میں چلا گیا تھا جبکہ شہرام اور زوار بھائیہ بڑوں کے ساتھ ہی موجود تھے انوشیہ ابیہ اور انائیہ اور رائمہ وحابی کے ساتھ کچن سمیٹنے چلی گئی تھی سو گیسٹ روم میں اس وقت شہرام اور زوار بھائیہ کے علاوہ گھر کے تمام بڑے موجود تھے شادی کے متعلق اس وقت آلیہ اور عبید صاحب کی رائے لی جا رہی تھی ان لوگوں نے ارشیہ کی پڑھائی مکمل ہونے تک وقت مانگا تھا جس میں تقریباً ایک سال تھا اور اس پر کس نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا چنانچہ یہی تیہ کیا گیا تھا کہ ارشیہ کی پڑھائی مکمل ہوتے ہی ہم مزید دیر نہیں کریں گے اور شادی کی ڈیٹ فکس کرتی جائے گی آلیہ اور عبید نے خوش دلیس ان کی بات سے سہمت ہوتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا تھا اور پھر کافی خوشگوار محول میں باقی کی بادیں بھی تیہ کی جانے لگی تھیں کمرے میں اس وقت گہرے سنناٹے اور اندھیرے کا راچ تھا ہر چیز سے جیسے وحشت سے ٹپک رہی تھی اس سے بھی زیادہ وحشت اس کے اندر چھائی ہوئی تھی ایک حشر سا برپا تھا پورے جسم میں یوں لگتا تھا جیسے کوئی کترہ کترہ کر کے جو اسے سانسیں چھینتا چلا جا رہا ہو وہ اس وقت اس اندھیرے کمرے میں خود کو قید کی یہ نجانے کتنے سگرٹ پھونک چکا تھا شدید ذہنی عذیت اور کرب کی حالت میں وہ ان کی گنتی اکثر بھول چکا تھا نجانے کیسا درد تھا جو کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا اور اب تو شاید کبھی بھی کم نہیں ہوگا مجھے ساری زندگی اسی عذیت میں گزارنی ہوگی اسی درد کو دوست بنانا ہوگا میرے پاس سوائے درد اور پچتاوے کے کچھ بھی تو نہیں بچا یہ وقت بھی انسان کے ساتھ کیسے نرالے کھیل کھیلتا ہے بلکل کسی ماہر شکاری کی طرح انسان کا تاقب کرتا ہے اور پھر تاکر ایسا وار کرتا ہے کہ انسان حقہ بکہ سے اپنی موت کا تماشا دیکھتا ہے لیکن کرکس نہیں سکتا درد بے بسی اور تردب کی انتہا پر ہوتا ہے لیکن خود کو وقت کے جال میں فسنے سے نہیں بچا سکتا کچھ ایسا ہی اس کے ساتھ بھی ہوا تھا پہلے تو صرف پچتاوے اور اپنے گناہوں کا بوٹس تھا جو جینے نہیں دیتا تھا لیکن آج تو ایک اور نئے درد سے آشنائی ہوئی تھی وہ جب سے آلیان کی منگنی سے واپس آیا تھا اسی کیفت کے ذریع سر تھا اور پھر رفتہ رفتہ درد مزید بڑھنے لگا تھا ماضی کسی فلم کی مانے داہوں کے سامنے گھومنے لگا تھا آج سے پورے دو سال پہلے تک وہ یعنی شہزے بن ساری ایک ہنستہ مسکراتہ زندگی کو کھل کے جینے والا بندہ تھا کوئی درد تکلیف کوئی غم پریشانی تو جیسے اس کا درد سر ہی نہیں تھی زندگی اس کے نظریک صرف ایک انجوائیمنٹ اور ایڈونچرز کا نام تھی اور وہ اسے کھل کے جی رہا تھا پھر شاہر اس کے ایڈونچرز اور انجوائیمنٹ کی لبیٹ میں کسی کے جذبات کا خون ہو کسی کے عزت کا یا پھر زندگی کا وہ اس بات سے بلکل بے نیاز تھا کہ وقت اور زندگی کسی سے وفا نہیں کر سکتے یہ کہیں بھی کسی کو بھی اپنی ازمائش کی لبیٹ میں لینے کا ہنر رکھتے ہیں آلیان کے والد کے ساتھ ان کے اچھے بزنس ٹامز تھے اور یہی وجہ ہے کہ ان کے فیملیز کے درمیان بھی اچھی خاصی واقفیت تھی بلکہ کافی آنا جانا لگا رہتا تھا آلیان کے ساتھ بھی اس کی دوستی انہی دنوں ہوئی تھی جب اس نے والد کا بزنس جوائن کیا تھا جب تک اس کے والدنی شاکر صاحب زندہ تھے تب تک تو اس نے کبھی کسی کام کو سیریس نہیں لیا تھا لیکن ان کی اچانک وفاعت نے اسے ہوش کی دنیا میں لا پٹکا تھا ان کے جانے کے پہ بات پہ در پہ حادثات اور یکدم سے خسارے میں جانے والے بزنس نے جیسے اسے بکھلا کے رکھ دیا تھا وہ چونکہ تین بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا اور چھوٹا ہونے کے ناتے کافی زیادہ لارک پیار اور عیش و آرام کا عادی بھی تھا چنانچہ باپ کیوں چلے جانے پر اس کی زندگی کرو ہی اخدم سے بدلا تھا اور اس وقت اگر کمال صاحب اور ان کی فیملی نے ساتھ نہ دیا ہوتا تو وہ یقیناً اپنے ڈوبتے کاروبار کا کبھی نہ بجا سکتا وہ ان کا بہت شکر گزار تھا کہ ایسے کڑے وقت میں ان لوگوں نے اس کا ساتھ دیا تھا اور آلیان سے بھی انہی دنوں اس کی دوستی ہوئی تھی کمال صاحب نے آلیان کے ذمہ یہ کام لگایا تھا کہ اسے بسنس کی اونچ نیچ اور باقی معاملات کے بارے میں گائٹ کرے اور آلیان بے شک ایک اچھا گائٹ ثابت ہوا تھا وہ شاہ بلہ کے احسانات کا بوجھ کبھی نہیں اتار سکتا تھا اور آج اسی دوست کی منگنی تھی وہ بڑے خوشی اور جوش و خروش سے اس کی منگنی میں شامل ہوا تھا لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ وہاں کیسا درد اس کی تاک لگائے بیٹھا ہے وہ اس وقت ہنستا ہوا کسی سے باتوں میں مشغول تھا جب نظر بے ارادہ سٹیج کی طرف اٹھی تھی اور پھر جیسے ساکت سی ہو گئی تھی سٹیج پر موجود ابیہ کے ساتھ ہی بیٹھی اس سجی سموی لڑکی کو دیکھ کر اسے بے اختیار اپنی بسارت پر شک ہوا تھا لیکن نہیں وہ وہی تھی وہ کیسے اسے بھول سکتا تھا وہ لڑکی جس نے پچھلے دو سال سے اس کا سکھ چھین سب برباد کر دیا تھا اسے سوچنا نہیں چاہتا تھا لیکن سوچتا تھا اور بے حد سوچتا تھا سادگی اور معصومیت کا وہ پیکر جسے اس نے محض اپنے گھناؤنے مقاصد کے لئے استعمال کرنا چاہا تھا اس کے جذبات کے ساتھ کھیل گیا تھا اس کے عزت پر ہاتھ ڈالا اس کو برباد کرنا چاہا وہی لڑکی کب نہ محسوس طریقے سے اس کی سوچوں پر حاوی ہو گئی اسے پتہ ہی نہ چلا وہ بری طرح اس کے عصاب پر سوار ہو چکی تھی اب نہ جانے یہ گناہ کا احساس تھا یہ کچھ اور لیکن وہ اس کو بھون نہیں سکا تھا اور بارہا وہ اسے معافی مانگنے کا سوچ چکا تھا لیکن وقت اور حالات اجازت نہیں دے رہے تھے لیکن معافی تو بہرحال اسے مانگنی تھی کہ وہ ساری عمر اس بوچ تلے نہیں گزار سکتا تھا لیکن اب وہ نظر آئی بھی تو کیسے آلیان کی ہونے والی بیوی کے روپ میں اوخ خدایا یہ کیسی سزا ہے اگر وہ اسے دیکھ لیتی ہے اور پھر سب کے سامنے اس کی حقیقت کھول دے تو کیا عزت رہ جائے گی اس کی آلیان کی فیاملی کے سامنے کتنے احسان ہیں ان لوگوں کے کیا سوچیں گے میرے بارے میں سب یا اللہ یہ کیسا امتحان میں ڈال دیا مجھے لیکن وہ نازو کے احساسات کے لڑکی تو شاید اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی ہوگی جس بے دردی سے اس نے ارشیہ کی جذبات کو کچھلا تھا اسی بے دردی سے وقت نے اس پر وار کیا تھا اور بے شک وقت کا وار بہت گہرا ہوتا ہے جیل میں گزارے گئے وہ کچھ دن اس نے انتہائی اشتیال آمیس کیفت میں گزارے تھے وہ کیا کیا سوچے بیٹھا تھا کہ کیسے اس لڑکی کو برباد کر کے رکھتے گا جس نے اسے جیل تک لاکھڑا کیا تھا لیکن انسان کی سوچ بہرحال اللہ کی مسئلہ کا مقابلہ کبھی نہیں کر سکتی وہ بھی بہت کچھ سوچ کر جیل سے باہر آیا تھا لیکن قدرت کو کچھ اور مزور تھا باپ کی اچانک موت اور پھر گھر کے حالات نے کچھ ایسا توڑا کہ وہ اکثر بھول گیا کہ اس نے کیا کیا سوچا تھا اور بدلتے حالات کے ساتھ ہی سوچوں کا رخ بھی بدلا تھا اپنی غلطی اور گناہ بھی ایک ایک کر کے یاد آنے لگے تھے اور اس کا سب سے بڑا گناہ اس معصوم لڑکی کے جذبات کا قتل اسے تو معلوم بھی نہیں تھا کہ اس کا محض انجوائیمنٹ اور ایڈوینچر کے لئے کھیلا گیا وہ گھناؤ نہ کھیل ارشیہ پر کیسی قیامت ڈھاگ گیا تھا ہاں اگر اسے کچھ معلوم تھا تو یہ کہ وہ لڑکی نامحسوس طریقے سے اس کے عصاب پر سوار ہو گئی تھی اپنی غلطی اور گناہ کا احساس اسے کہیں چین نہ لینے دیتا تھا کاش وہ کہیں نظر آ جاتی تو اسے اپنے دل کا حال سناتا اور اپنے کیے کی بھی مانگ سکتا پھر چاہے وہ اس پر تھوک دیتی اسے زلیل کرتی جو سزا دیتی اسے منظور تھی لیکن اس گناہ کے بورٹ سے اس کو چھٹکارہ تو مل جاتا اس کا نمبر آف ہو چکا تھا اور گھر تک جانے کی جسارت وہ نہیں کر سکتا تھا تو اس کے لئے کوئی پرابلم نہ کریٹ ہو جائے بغیر جانے کے قیامت اس پر گزر چکی تھی وقت اسی کشم کشمے گزرنے لگا تھا اور آج وہ اس کے سامنے تھی بلکل سامنے اس کے محسن کی ہونے والی بیوی کی روپ میں سگرٹ آشٹوے میں مسلتے ہوئے وہ اٹھا تھا اور بضو کرنے کی نیت سے واشروم کی طرح بڑھا تھا کہ اب سوائے اللہ کی حضور اپنا درد بیان کرنے کے اور کوئی چارہ نہ تھا کہ وہی واحد ذات تھی جو اس کے کوئی راہ دکھا سکتی تھی اور پھر یوں ہوا کہ دو دن بعد ہی اسے کچھ کاروباری معاملات کے تحتی دبائی جانا پڑا معاملات تھے کہ طول ہی پکڑے جا رہے تھے اور پھر کچھ اس کے اندر کا خوف تھا کہ وہ دوبارہ آلیان کی فیملی کا سامنا نہیں کر سکا تھا کچھ بھی تھا ایک درسہ ضرور دل میں بیٹھ گیا تھا کہ اگر اس کے محسن کو سب پتا چل جائے تو اس کا کیا ردیہ والوگا کمال صاحب کی فیملی کی نفرت وہ بہرحال برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ وہ ان کے احسانوں کے بور تلے بری طرح دبا ہوا تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے ماضی کے بنا پر ان لوگوں سے تعلقات خراب ہو جائیں کچھ ایسا سوچنا تھا کہ سب ٹھیک بھی رہے اور اسے معافی بھی مل جائے لیکن کیسے اس کا جواب تلاش کرنے میں اسے کافی وقت لگا اور پھر اسی سوچ و بچار میں وقت جیسے پڑھ لگا کر اڑنے لگا تھا جی فرنس تو آج اختتام پذیر ہوتی ہے یہاں پر اپیسوڈ آپ کو کیسے لگی ہمیں کامیٹس میں ضرور بتائیے گا